بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بار میں دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عمران خان کا سلام عمران خان تحصیل حرونا بات زلہ بہاون لنگر ویڈیو مکمل دیکھ رہا کریں لوکیشن ڈیمانڈ پانی زیر زمین پانی کڑوا میٹھا شماسہ پانی سلانہ پانی ہر چیز ویڈیو میں موجود ہوتی ہے دوستو جو بھی دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ دوستو تک پہنچیں جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ آل ویڈیو پر جائیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ ایک لاکھ اسی ازار سے پرے کر شروع ہوتے ہیں تو جہاں تک آپ کو ضرورت ہو آپ کی چوائز کے مطابق اس ساب آپ کو انشاءاللہ وہ زمینیں ملیں گے ہماری چینل پر اور دوستو موقع پر جا کر ویزٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو ابھی تو بالکل نہ تو ہمارے سولہ ساڑھے سولہ زار سبسکرائبر ہے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو دو سو تین سو چار سو سے زیادہ لوگ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے پھر دل کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے ذہن کیونکہ یار اتنے لوگ ہیں تو پھر بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں دوستو کیونکہ رقموں کے جو ٹھیکے تھے اس کی وجہ سے بہت ریڈ زیادہ ہو گئے تو اس سال بارشوں نے بہت تباہی کر دی تو زیادہ تر دوست کہتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ رقمہ مہنگا ہے رقمہ مہنگا ہے اتنے کا نہیں اتنے کا کمنٹ میں آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ہر کمنٹ کا میں جواب دوں گا جس ساب زمین ہوگی اس ساب سے انشاءاللہ آپ دوستوں کو کمنٹ بھی ملیں گے تو دوستو یہ چھے کڑ زمین جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پانی کھڑا ہے یہ پورے گاؤں کا پانی ادھر آتا ہے یہ سامنے دیکھ لیں پورے گاؤں کا پانی ابھی رستے میں بھی کھڑا ہے تو یہ ہمارا قبرستان تو یہ قبرستان دیکھو قبرستان کی قبریں بھی یہاں گر رہی ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبریں کیا حال ہو گئے ادھر کوئی آدمی نہیں آتا آج کال کے اپنی قبریں درست کر لیں یہ دیکھو آگے دیکھو جہاں تک یہ ہماری قبروں کا آل ہے یہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ تو فر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جب ہم اپنے پیاروں کے قبروں کو نہیں سنبھال سکتے اسی طرح یہ توڑ ساتھ ساتھ رکبہ ٹوٹل قبریں جو بالکل ختم ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بالکل کوئی دوست علانکہ ساتھ گاؤں ہیں تو کوئی بھی نہیں آتے تو دوستو یہ چھ اکڑ تحصیل حرونا باز جلہ بہاول لنگر میں رکبہ موجود ہے دوستو تو لوگ یہاں سے اب درگزر کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹ سینکلوں پر بچے ہیں تو دوستو مقصد اس بات کا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمینیں زیادہ ہیں تحصیل حرونا باز سے ہمارا گاؤں ہیں سٹھ فور آر تو وہاں پہ یہ رکبہ موجود ہے دوستو تو اس لئے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اس رکبے کا ہم نے تیرہ لاکھ روپے پر اکڑ لگایا کہ اس میں پورے گاؤں کا پانی در کٹھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم چلو ایک اکڑ قبرستان کیلئے خرید لیں گے تو ہمارے تو گاؤں ہیں تو لوگ تو نہیں کچھ کرتے اپنے قبروں کا خیال نہیں کرتے تو پھر بھی ہم نے کہا چلو کوئی ہم جو خان برادری پختون برادری ہے لیتے ہیں ساتھ اس میں برتھی کروا کے تو چلو قبرستان کے لئے غریبوں کے لئے یا دوسرے دوستوں کے لئے جگہ زیادہ ہو جائے گی تو یہاں زمیدار رہتے ہیں دو دو تین تین مربوں کے مالک ہے وہ اپنے قبروں کا خیال نہیں تو قبرستان کے لئے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر بھی یہ جو انہیں کی بڑے بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں تو یہ بیس لاکھ سے ایک روپے کم نہیں کر رہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ چلو تیرہ لاکھ روپے پارے کر لے رہے تو قبرستان کے لئے چلو یہ رکبہ ہم دے دیں گے تاکہ یہاں برتھی ہماری اپنی گاڑی ہیں برتھی پواہ کے چلو یہ پانی بھی رک جائے گا گاؤں کا آگے نکل جائے گا تو یہ قبرے بھی بچ جائیں گی ٹوٹل قبرے گر رہی ہے لیکن رکبے بہت مہنگے ہو گئے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا تو اس لئے دوستو اس ویڈیو کو میربانی کر کے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ دوستو تک ہماری واس پہنچ جائے کہ یہ آل ہے ہمارے پیاروں کا جو ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے جن کے لئے سب میندتے کرتے تھے مزدوریاں کرتے تھے ان پالتے تھے تو اب ان کے نسل کا یہ آل ہے کہ اپنی قبروں کو اپنے پیارے کے قبروں کو انہیں صحیح کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں تو کوئی سارا دن کام کرتے ہیں اگر اس میں کوئی آ جائے تو کوئی ایک آدھا ٹرالا میٹی کا یا کئیوں سے بھی صحیح کر سکتے تو یہ دیکھیں مکمل قبریں ختم ہو گئے یہاں ٹوٹل قبریں تھی آگے بھی ایسا ہی آل ہے پیچھے بھی ایسا ہی آل ہے تو براہ مربانی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے نصیت اصل کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ اللہ حافظ